اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ میں ہم بلکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے امان میں آج ہم بنائیں گے جی ونگز اور بہت آسان طریقے سے زبردست اور ٹیسٹی اور کم بجڑ میں اور کرتے ہیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اچھا جی ونگز کو میں میرینیٹ کرنے لگی ہوں یہ میں نے ہافٹی سپون نمک کا لیا اور یہ میں نے ہافٹی سپون لیا یہ بلائک پیپر کا مرچ کا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لگائیں اچھا جی اس کو میں لگاؤں گی ہافٹی سپون لگاؤں گی میں اس کو سرکا یہ ایک ٹیپل سپون کا ڈکن ہے اور ہافی میں لگاؤں گی اس کو چلی سوس اور ہافی میں لگاؤں گی اس کو سویا سوس اور اس کو میں میرینیٹ کروں گی اب بہت ایزی ہے بزار سے آپ اتنے مہنگے لے کے آتے ہیں زیادہ کمہ دیکھ لے کے آتے ہیں آپ گھر میں تیار کریں جٹ پٹ جے تیار ہو جاتے ہیں اور ہوتے بھی زبردست ہے اور اندر تک یہ کر جاتے ہیں ہم نے بڑے کلکے سے اس کو بنانا ہے اچھا جی یہ ونگ ہمارے اچھی طرح میرینیٹ ہو گیا جی اب ہم اسے کرتے ہیں شروع بنانے ہیں اور یہ میں نے فرنچ فرائی جو مسال میں نے اس کو لگائے ہیں ساتھ ہم اس کے بنانے گے فرنچ فرائی اور کرتے ہیں جی چلتے ہم اس ریسپی کی طرف اچھا جی یہ میں نے میدہ لیا تھوڑا سا اور یہ برڈ کرم لیے اور یہ ایک انڈر لیا اور اس میں جائے گی تقریباً چتھائی ٹیز فون جائے گا اس میں نمک کا اور جائے گا ساتھ اس میں کالی میرچ کا بکایا ہم کرتے ہیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اب کالی میرچ تھوڑی سا اور نمک کی اور اس کو ہم کر لیں گے اچھا طرح میکس کر لیں گے ان ساری ونگز کو اسی طرح میدہ لگا کے رکھ لیں گے اچھا جی اب یہ میں نے سب کو میدہ لگا لیا ہے اب میں سارے کو ایسی لگا لگا کے انڈر اس میں رکھوں گی اگر میں ایک کو کروں گی تو میرے ہاتھوں پر بہت زیادہ چپک جائے گا اس لیے میں نے سارے اسی طرح کٹھے میں نے کرنے ہاتھوں کے خوش کر کے پھر میں اس کو اچھی طرح دیپ کروں گی یہ اس میں کرمس میں میں نے سارے مہدہ لگا لیا میں سارے انڈر لگا رہی ہوں اچھا جی اب میں سب کو کرمس لگاوں گی اس طرح آتھ میں نے خوش کر لیے اس کو اچھی طرح میں ایک ایک کو پکڑ دی جاؤں گی اور کرمس لگا کے آئل میں رکھ دی جاؤں گی ٹھیک ہے اور نارمل تیل ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں میں نے کیا اور درمیانی آنچ پہ میں نے اس کو بنانا ہے تاکہ چکل اندر سے اچھی طرح گل دے بسم اللہ اللہ ابھی تیل تھوڑا کم کرے میں تھوڑی سی آگ میں تیل کروں گی آنچ کو اور بعد میں میں ہرکا کروں گا اچھا اسی طرح میں نے کرمس لگا کہ سارے گازیں ہیں درمیانی آنچ پہ اور تقریباً اس کو کم سے کم 10 منٹ لگیں گے پھر یہ اندر تک اچھی طرح گل دے گا اور اوپر سے ہو جائے گا یہ گولڈن آپ اس لئے میرا چینل سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور شیئر کریں اور اس لئے ٹھیک کو یہ ٹرائی کریں بنانا بہت آسان ہے بزار سے آپ اتنے پیسے فرچ کرتے ہیں اور گرمیں بنائیں سیمپل ٹھیک سے اتنا زبردست بنتا ہے دکھر ہے پہنس پٹ میں پھر جاتا ہے ہمیں پیسے فرچ کریں 5 کو ٹھیک ہمیں پھر کریں ٹھیک ہمیں پہنس پٹ میں ٹھیک ہمیں پھر کریں ڈالوں گے اور اس کو اچھی طرح مصروں گے اور اس میں اچھی طرح مصر لوں گے اور ایسے میں اس پر یہ میں نے کٹھائی ڈال دیا اور وہ میں نے سائٹ پہ کر دیا اچھا میں نے دکڑے ڈالے تو دکڑے ڈکالوں گی اپنے دس منٹ لگے ہیں کہ اس کو ترمیانی آنچ پر اس کو میں تقریبا ایک منٹور کروں گی جو بعد میں ڈالے ہیں میں اچھا دیا اب میں نے پرنٹ پرائی کو مسالہ وغیرہ لکھایا تھا کرمسل رائے کیا میں وہ ایسے سنگل سنگل کر کے وہ ڈالوں گی آپ بھی اس طرح بنائیے گا بہت زبردست بنتی ہے ایک ٹرڈیش کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دش اچھی لگتے ہیں دوسرا اس طرح فرنٹ پرائی بہت اچھی بنتی ہے دو منٹ لگیں گے جی مارے فرنٹ پرائی کو اور یہ ماری ریسپی ہو جائے گی بلکل ریڈی ساری اور آپ پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرا حسلام زائے ضرور کریں یہ فرنٹ پرائی ماری ہو گیا جی ریڈی اب ہم اس کو نکالیں گے اچھا جی ونگز مارے ہو گئے ہیں بلکل ریڈی زبردست ٹیسٹی اور دوسی ساتھ میں میں نے بنائی گیا جی فرنٹ پرائی اور بہت زبردست یہ بھی بنی ہے اور یہ میں نے سوس تیار کیا ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں اور ضرور اسے ٹرائی کریں پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور میرا حسلام زائے ضرور کریں اور بیل آئی کم کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے پہنچیں